بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی عراق میں موجود امریکی زفارت خانے پر بڑا حملہ ہو گیا گھرین زون پر داگے جانے والے میزائل نے تباہی مچا دی جس کے بعد شاک کی سنیا ایران کی جانب جھگ گئی امریکہ نے ایران کے حلاف بڑی کاروائی کرنے کا اندیہ دے دیا یہی نہیں بلکہ دوسری جانب ترکی نے بیرہ روم میں جاری کشیدگی کے حوالے سے بڑا اعلان کرتے ہوئے اپنے مخالفین کو خبردار کر دیا ترک وزیر دفاع کو بڑا پیغام دیتے ہوئے ترک حکام کی پالیسیاں واضح کر دی آنے والے دنوں میں جنوبی ایشیائی ممالک اور عرب ریاستوں کے درمیان بڑے مارک کے سجنے کی امکانات روشن ہو رہے ہیں کیا ترکی اور ایران کے خلاف جامع انداز میں پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے آج ہم آپ کو عالمی سیاست کے حوالے سے عام معلومات فرام کرنے کی کوشش کریں گے موزیز ناظین گرام سہونی طاقتوں کی سازشوں نے تمام مسلم ممالک کے لیے بڑی مشکلات پیدا کر رکھی ہیں امریکہ یورپور اسرائیل آئے روز مسلم مخالف اقدامات کرتے دکھائی دیتے ہیں موجودہ دنوں میں ایران اور ترکی مغربی طاقتوں کے نشانے پر ہیں تاہم گزشتہ روز ایک خبر یہ بھی سامنے آئی کہ ایراک کے ایک اور علاقے پر میزائل حملہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق ایراکی گرین زون کے میزائل دفاعی نظام نے اس میزائل کو تباہ کر کے اس حملے کے باعث علاقے میں واقع امریکی سفارت خانے میں سائرن بجنے کی آوازیں سنائی دی ایراکی دار الکومت بغداد میں حکومتی دفاتر کے واقع ہونے والے گرین زون پر میزائل داگا گیا حبر عیسیٰ اداروں کے مطابق گرین زون پر کاتیو شاہ میزائل سے حملہ کیا گیا ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ اس حملے میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا گیا تھا اس معاملے پر امریکی حکام نے شاک کی سوئیوں کا رخ ایران کی جانب کر دیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کی حمایت یافتہ فورسی جو ایراک میں موجود ہیں ان کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اس حملے نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کو ہواد دی ہے تحال یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر کس گروہ کی جانب سے یہ میزائل اراکی دارالحکومت پر داگا گیا پیارے دوستو اس حملے کے بعد امریکی حکام نے ایران کو حملے کا ذمہ دار قرار دینا شروع کر دیا ہے اور امریکی فوجی کمانڈرز کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو گیا کہ ایران نے یہ کاروائی کی تو پھر ایران کو باری قیمت ادا کرنا ہوگی جبکہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ امریکہ ایک سازش کے تحت ایران پر جوری اتھیاروں کی خرید و فروغ کی حوالے سے مزید بابنیاں آئید کروانے میں کامجاب ہو جائے گا اگر ایسا ہوتا ہے تو یقینی طور پر ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوگا اور بات جنگ تک بھی جا سکتی ہے دوسری جانی متحدہ عرب امرات اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی پر ایرانی سپریم لیڈر نے عام بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ امرات نے عالم اسلام عرب قوموں خطے کے ملکوں اور فلسینیوں کے ساتھ خیانت کی ہے عالمی خبر عیسیٰ ادارے کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات بحال کرنے پر متحدہ عرب امرات پر کڑی تنقید کرتے ہوئے اس عمل کو عالم اسلام سے گداری قرار دیا اور کہا کہ متحدہ عرب امرات کا اسرائیل سے گٹ جوڑ زیادہ عرصے نہیں چل سکے گا لیکن متحدہ عرب امرات پر یہ بدنما دبا ہمیشہ یاد رکھا جائے گا جنہوں نے سہونی حکومت کو مشرق وسطہ میں داخل ہونے کی اجازت دی اور مظلوم فلسطینیوں کے دکھوں کو بھول گئے جبکہ امریکی صدر ٹرامپ نے بھی سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کی سمت قدم آگے بڑھائے سعودی عرب کے اگرچہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کا بہضابطہ اعلان نہیں کیا گیا تاہم اسرائیلی مسافر تیاروں کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے متحدہ عرب امرات کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ مکمل تعلقات کے قیام کے اعلان پر فلسطینی تنظیموں، خطے کے ملکوں اور دنیا بر کی عام سیاسی اور مذہبی شخصیات نے شدیر برحمی کا اظہار کیا پیارے دوستو دوسری جانب ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے خفیہ دورہ امریکہ کی تفصیلات عالمی میڈیا پر لیک ہوئی تو شہزادے نے دورہ منسوخ کر دیا اس دورے کی منسوخی سے پتا چلتا ہے کہ یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل تھا تور خبر تھا ادارے کے مطابق سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے اکتیس اگرس کو واشنگٹن ڈی سی کا دورہ کرنا تھا جہاں ان کی ملاقات اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاؤ سے شیڈیول تھی سعودی شہزادے محمد بن سلمان نے وائٹ ہاؤ سے اس ملاقات کو خفیہ رکھنے کی شرط آئید کی تھی اگر سعودی ولی اہد یہ دورہ کرتے تو مارچ دوزار اٹھارہ کے بعد ان کا یہ پہلا دورہ ہوتا اسرائیل سے خفیہ ملاقات کے لیے سعودی شہزادے نے واشنگٹن میں چار گھر بھی خریدے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا اور ان چار گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات کرنی تھی حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ سعودی شہزادے نے اپنے ہی ملک کے سفارت کھانے حتیٰ کہ اپنے ہی سفیر کے گھر قیام کرنے کے فیصل سے بھی اجتناب کیا جس سے اس خفیہ ملاقات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے میڈلیسٹ آئی کے مطابق ملاقات کو خفیہ رکھنے اور سعودی سفارت کھانے میں قیام نہ کرنے کا مقصد اس احتجاج سے بچنا مقصود تھا جو معروف صحافی خشوخی کے قتل کے حوالے سے ہو سکتے تھے سعودی ولی اہد کو یقین تھا کہ اگر اعلانیہ دورہ کریں گے تو امریکہ میں جمال کشمیری کے قتل کے حوالے سے ان کے خلاف زبردست مظاہرے ہو سکتے ہیں جو عالمی میڈیا کی توجہ کا مرکز بن سکتے ہیں یوں شہزادے نے اس دورے کو ہر حال میں خفیہ رکھنے کی شرط آئیر کی اس خفیہ ملاقات کا بندوبس کرانے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد پیش پیش تھے جو ڈیل آف سینچری کرانے میں بھی فرنٹ پر نظر آئے دوستو یہ بات دنیا جانتی ہے کہ امریکی صدر کے داماد ایک یہودی النسل ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہے کہ نومبر میں ہونے والے صدارتی الیکشن سے پہلے پہلے وہ سعودی عرب میں دیگر عرب ممارک سے اسرائیل کو تسلیم کروا لیں تاکہ الیکشن میں جو وارڈن کو شکست دے سکے اس سے پہلے اسرائیلی وزیر اعظم صدر ٹرمپ کو دھمکی دے چکے ہیں کہ اگر ڈیل آف سینچری پر عمل درامت نہ ہوا تو سیونلہ بھی کسی صورت ان کا صدارتی الیکشن میں ساتھ نہیں دے گی جس کے بعد امریکی وزیر خارجہ مائٹ پومپیو نے اسرائیل کا ہنگامی دورہ کیا اس کے بعد وہ یو اے ای اور بہرین پہنچے متحدہ عرب کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ معایدہ بھی ڈیل آف سینچری پر عمل درامت کی پہلی کڑی ہے جبکہ ٹرمپ کے داماد اسرائیل سے ہوتے ہوئے ابو زہبی پہنچ چکے ہیں انہوں نے واضح پیغام دیا کہ عرب دنیا اور مسلم دنیا دیکھ لے کہ کس طرح ہم ابو زہبی کے لیے روانہ ہوئے ہیں عالمی منظر نامے پر نظر رکھنے والوں کو یقین ہے کہ نومبر سے پہلے پہلے صدر ٹرمپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے اور تعلقات نارمل ہو جائیں متحدہ عرب امارات سے اسرائیل کو تسلیم کیے جانے کے بعد دنیا کی نگاہ سعودی بادشاہ شاہ سلیمان اور ولی عید محمد بن سلیمان پر تھی کہ وہ کیا موقف اختیار کرتے ہیں مگر دونوں کی طرف سے تحال کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا البتہ سعودی وزیر خارجہ نے حلقے پھل کے انداز میں یہ عظم ضرور دورایا کہ سعودی عرب اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال نہیں کرے گا جب تک اسرائیل فلسطین سے متعلق عالمی معاہدے پر عمل درامن نہیں کرتا عالمی معاہدے سے ان کی پیش رفت کیا تھی یہ واضح نہیں کیا گیا ڈونلڈ ٹرامپ اور محمد بن سلیمان ایک دوسرے کے اقتدار کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جا رہے ہیں کیونکہ امریکی صدر کو خارجہ محاض پر ان پانچوں برسوں میں سوائے ناکامیوں کے کچھ بھی نہیں ملا ڈونلڈ ٹرامپ حالیہ دنوں میں ایران پر عالمی پابندیاں بھی بحال نہیں کر سکے یوں امریکہ کو سلامتی کونسل میں مسلسل دوسری بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ناظرین گرامی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ افغانستان سے فوجی انخلا دوسرا عرب ممارک سے اسرائیل کو تسلیم کرانے سے متعلق اگر کچھ ہو جاتا تو ٹرامپ اسے عوام کے سامنے پیش کر سکتے تھے کیونکہ وہ اس طرح سے ان لابی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اسی طرح محمد بن سلیمان کے لیے بادشاہ بننے کا خواب بھی ٹرامپ کی حمایت کے بغیر ممکن نظر نہیں آتا ٹرامپ سعودی شہزادے کو کہہ چکے ہیں کہ اگر وہ اگلے پچاس سال تک سعودی بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہی ہیں تو انہیں اسرائیل کو تسلیم کرنا ہوگا اور سعودی عرب کو لبر بنانے کے لیے عمل اقدامات کرنا ہوں گے سعودی ولی اہد کسینو سینٹر اور سہنما بنانے سمیز سیاحت کے فروغ کے نام پر کئی ایسے اقدامات کر چکے ہیں جو امریکی شرائط پر عمل درامت کی جانب بڑا قدم نظر آتا ہے لیکن بادشاہت کا خواب اسرائیل کو تسلیم کیے بغیر ممکن نظر نہیں آتا دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں محمد بن سلمان مزید کتنے خفیہ دورے کریں گے اور کیا ٹرامپ سعودی عرب کو مغربی کلچر میں ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سوالے سے کچھ بھی قبل از وقت ہے لیکن اسرائیل کو تسلیم کر لینا یقیناً عرب ریاستوں کی تباہی کا سباب بنے گا دوستو آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ سعودی عرب کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں اور اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو مسلمانوں کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں دل کھول کر کر سکتے ہیں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا جلد ہی حاضر ہوتے کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا دیر سارا خیال رہیے گا اللہ نگے بان